جنوبی کوریا جنوبی کوریا کی حکومت کو ٹیک آف کے بارے میں اطلاع بھی دیتی لیکن تیارہ آوی رنوے پر ہی تھا کہ جنوبی کوریا کی انتظامیہ نے صدارتی عملے کو ٹیک آف کرنے سروک دیا اس عدائت نے صدارتی عملے اور جینی حکام دونوں کو پریشان کر دیا یہ پریشانی ایک گھنٹہ تک چاری رہی جنوبی کوریا کے حکام نے ایک گھنٹے بعد تیارے کو اڑنے کی اجازت دی جنوبی کوریا پہنچے اور تیارے سے اترے تو جنوبی کوریا کے حکام نے جنرل مشرف سے مادت کی اور یہ نے بتایا کہ ہمارے ملک میں دراصل پرائنبری جماعت کے سٹوڈنٹس کے انتہان ہو رہے ہیں ہم پیپرز کے دوران تیاروں کے ٹیک آف اور لینڈنگ پر پابندی لگا دیتے ہیں کیونکہ تیاروں کے شور سے طالب علم متاثر ہوتے ہیں یہ اپنی یک سوئی کھو بیٹھتے ہیں آپ جس وقت چین سے ٹیک آف کر رہے تھے ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ آپ پیپر کے ایند درمیان جنوبی کوریا پہنچائیں گے اور ہم صدارتی پروٹوکول کے وعی سے آپ کے تیارے کو لینڈنگ سے نہیں روک سکیں گے یوں ہمارے طالب علموں کا انتہان خراب ہو سکتا تھا چونکہ ہم نے آپ کو ایک گھنٹہ بیٹھیں گے پورٹ پر روک ہی گئے تاکہ آپ اس وقت جنوبی کوریا کی فضار میں پہنچیں جب پیپر ختم ہو چکا ہو یہ جواز صدر مشرف اور ان کے عملے کے لیے حیران کن تھا یقیناً یہ آپ کے لیے بھی حیران کن ہوگا لیکن یہ جواز ثابت کرتا ہے کہ زندہ قومیں اپنے سٹوڈنٹس اپنی تعلیم کو کتنی اہمیت دیتی ہیں یہ پچے کو دوران مہمان صدر کے صدارتی جہاز کو بھی اپنی فضا میں داخل نہیں ہونے دیتی ایک طرف جنوبی کوریا کی مثال ہے اور دوسری طرف آج نیا والی میں نیا شباب شریف صاحب نے ایک نئی مثال قائم کی زیرالہ پنجاب نے آج نیا والی میں جلسے سے خطاب کرنا تھا زلی انتظامیہ نے جلسے کو کامریات کروانے کیلئے پورے زلہ کے اساسوں کو سکول چھوڑ کر جلسہ گاہ میں حاضر ہونے کو حکم دے دیا سکول ٹیچرز نے سکولوں میں چھوٹی کروا دی اور یہ بارش اور صدی کے باوجود جلسہ گاہ میں پیش ہو گئے چیپ منسٹرز نے اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے نیا والی نہ پہنچ سکے جلسہ منسوخ ہو گیا اور اس کے بعد ٹیچرز کو نجات ملی آپ فرق ملائزہ کیجئے کہ ایک طرف جنوبی کوریا اپنے پرائم بی سٹوڈنٹس کے لیے صداتی جہاز تک کو فضاء میں آنے کی اجازت نہیں دیتا جبکہ دوسری طرف پڑھے لکھے پنجاب کے وزیرالہ کا جلسہ کامیاب کروانے کے لیے جلسہ بھرکے اساسا کو میدان میں جمع کر لیا جاتا ہے آپ نظام تعلیم کے لیے کچھ اور کرے نہ کریں نی سکول بنائے یا نہ بنائے اور سلیبس تبدیل کریں یا نہ کریں لیکن خدا کے لیے ٹیچرز کو جلسہ کامیاب کروانے کے لیے استعمال کرنا بند کرتے آپ کو اگر تعلیم سے زرہ برابر بھی دلچسپی ہے تو آج سے پورے ملک میں پابندی لگا دیں کہ کسی استاد اور کسی طالب علم کو کسی سرکاری تقریب میں تعلیم ہو جانے اور پھول پھینکنے کے لیے نہیں بلائے جائے گا اور جو ایسا کرے گا اسے کڑی صدا دی جائے گی موسیقی